ہم آپ کو بہارین نستالیک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہارین نستالیک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لاہورین نستالیک میں ہم سواد کے ساتھ رے لکھنا سکھیں گے پچھلے سبق میں ہم نے سواد دال لکھا تھا اور چونکہ پچھلے سبق پہ ہمارا پیج ہتم ہو گیا تھا تو اس نئے پیج پہ سواد دال کو پہلے سے لکھا تاکہ اس کے مطابق ہم سواد رے کی جو ہے وہ پوزیشن جو ہے کوئیڈنیٹ کرتے ہوئے پوزیشن نکال سکیں کہ اس کو کہاں پہ لکھنا ہے تو اس کے لیے دیکھیں جہاں پہ ہم نے پچھلے سبق میں سواد دال لکھا تھا دال کی جو آخری نوک تھی آپ یہاں سے آئیڈیا لے لیں ہم نے اصل میں یہ آگے اور اوپر نیجے کی پیمائشوں کا آئیڈیا لینا ہوتا ہے کہ اگلا لفظ ہم لائنوں کے مطابق تختی کے لحاظ سے کہاں پہ لکھیں تاکہ وہ خوبصورت لگے اب جہاں پہ رے ہماری ختم ہوئی تھی یہاں سے آپ ایک قط آگے لائن پہ میر کریں کرسی کی لائن پہ اور اس سے سوا قط اوپر آپ ایک نقطہ لگا لیں جہاں سے آپ نے سواد رے شروع کرنی ہے اب سواد رے کی جو شکل ہے یہ باقی سواد کی شکل تو ویسے ہی ہے اگر رے جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف آئے گی وہ میں سمجھاتا ہوں کہ اس میں خاص بات کیا ہے ایک یہ دیکھیں آپ پہلے یہ سواد کا میں جو کہ اس طرح سے اٹھا ڈالتا ہوں کچھ نیجے سے اوپر ڈالتے ہیں ایک ہی بات ہے مقصد یہ سواد کی شکل بنانا ہوتی ہے آپ یہ سواد کی شکل بنائیں کنڈی والی نوک کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ جب یہ بن جائے گی اس طرح سے تو پھر آپ نے اس کو پوری کلم سے بنانا ہے پوری کلم سے سٹروک دیکھئے گا کیسے لگانا ہے یہاں سے ٹیڑی کلم رکھ کر بلکل پہلے کی طرح ہی جیسے ہم بناتے آئے ہیں آپ اس کو بنا کر یہاں تک چھوڑ دیں اس سے تھوڑا سا آگے نکالنا ہے اور زیادہ زیادہ آگے بھی نہیں نکالنا زیادہ اوپر بھی نہیں کرنا ہر حرف جو اگلے حرف کے ساتھ جڑتا ہے اس کی اپنی ایک نویت ہوتی ہے یہاں سے اب آپ نے اسی طرح ٹیڑی کلم کو ہلکی سے جنبش دیں اور اس کو اس طرح سے آپ نیجے گرہ دیں یہ لائن پہ ٹیڑی اوپر نیجے اور یہاں سے یہ یہ آپ کی سواد رے کی شکل ہوگی ابھی میں اس کا میزان لگاتا ہوں اور اس میں پھر ایک تو خاص باتیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں وہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی شکل اکثر دوستہ باپ سے خراب کیا ہو جاتی ہے یہ سواد رے کی شکل ہے ہم نے اس کو یہ فائنل کیا ابھی آپ اس کا میزان دیکھئے گا میزان اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے نوک ترسیس کی اوپر کی یہاں سے اگر ہم میر کریں تو یہ تو ایک قط بنے گا اور لائن سے ایک قط بنے گا اور کیونکہ یہ لائن سے بہت معمولی سے اوپر بھی جا رہی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سوا قط میں آ جائے گا ٹھیک اور یہاں سے اس کو دیکھیں تو یہ ہماری پونے دو قط ہونی چاہیے یہ پونے دو قط یعنی کہ اس کا سواد کی شکل سے آگے جائے گا اور یہ جو ہے امیش وہ ایک قط سے زیادہ سوا قط سمجھ لیں اور اس کے بعد اس میں باقی یہ ہے کہ ہم نے اس وقت کے پیٹ سے یہ جو نیچے کی طرف بنا ہے یہاں سے اس کو کتنا اوپر اٹھائیں گے جی آپ دیکھ لیں ایک بٹا چار قط سمجھ لیں کہ ہم نے اس کو اوپر اٹھانے زیادہ اوپر اٹھا کر نہیں کرنا تقریبا نے ایک بٹا چار قط اچھا اس رے کی پیمائش جو ہے وہ آپ کے لئے شاید نہیں ہو یا سین رے میں بھی ہم نے پڑی تھی کہ اس کو اگر ہم اس رخ پہ میر کریں ٹیڑے والے رخ پہ اس رخ پہ تو یہ جہاں سے جو نکالی ہے اس کے بعد جب نکل آئی تو یہ ایک سیدھی سی لائن اگر لگے آپ کی میں ایک یہاں سے اگر یہ ایک سیدھی لائن آئے تو یہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ خالی جگہ اور یہاں پہ خالی جگہ ہونی چاہیے یہ اس کی خوبصورتی کا مائز ہے اب اگر میزان دیکھیں تو یہاں سے میر کریں جہاں پہ رے ہم نے ڈالی تو یہ یہاں تک یہ دو کت ہے اور اسی سے یہاں سے جب ہم اس کو میر کرتے ہیں تو یہ یہاں تک دو کت ہے یہ اس کا میزان ہے سوادرے کی شکل اور اس کا میزان اور دوسرا آپ اپنی سہولت کے لئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لائن سے آدھا کت جو ہے وہ اوپر چھوڑ دیں گے اور اس کی ڈائریکشن یہ ولی ہوگی اس کی ڈائریکشن بھی میٹر کرتی ہے وہ بھی ابھی سمجھاؤں گا کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ نیچے ٹیڑی یا کم ٹیڑی کرنے ہیں اب دیکھیں اس میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ اس میں سواد کی جو شکل ہے رے کے ساتھ جڑنے والی وہ تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم یہ سواد کی شکل ڈرا کرتے ہیں تو سواد کی نکل شکل سے جو نکلنے والا ایک نوک اوپر جاتی ہے جیسے یہ میں ڈرا کر کے ابھی آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں یہ یہ جو اوپر جاتی ہے اور یہاں سے نکلتی ہے اکثر یہ جو نوک ہے اس کو دوستے بات دفعہ پیوند کاؤنٹ کر لیتے ہیں یہ اب یاد رکھیں کہ یہ سواد کی پوری شکل ہی اتنی ہے یہ پوری شکل ہے یہ پوری شکل سواد کی ہے اس کو پیوند ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے یہ نوک بنتی ہے پھر نیچے گرتی ہے تو پیوند کی دیفنیشن تو ہم نے یہی پڑھی کہ جب وہ اوپر سے نیچے گلم گرتی ہے تو پیوند کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن یہ سواد کی اپنی شکل کا حصہ ہے اس کو پیوند کاؤنٹ نہیں کرتے اب سواد رے جو ہے نا یہ واحد سواد کی ایسی شکل ہے کہ جس میں یہ نوکدار پیوند نہیں بنتا اس میں اس میں آپ کا پیوند جو ہے وہ ادھر سے آئے گا یہ دیکھیں میں ایک پار پھر سمجھانے کے لیے درہا تیزی میں ڈرا کرتا ہوں یہاں سے جب یہ یہ اوپر جاتا ہے تو یہ نوک نہیں بناتا بلکہ یہ اسی طرح سے اوپر سے نیچے یہ گرتا ہے اب اس شکل میں اور اس شکل میں یہ فرق ہے اور یہ یہ سواد کے ساتھ یہ والا پیوند صرف رے کے ساتھ تختیوں میں صرف رے کے ساتھ کاؤنٹ ہوتا ہے اپنا کاؤنٹ ہوتا ہے جبکہ اگر اسی طرح سے ہم سین میں یہ بنائیں کشش بنا کر اسی طرح سے کریں تو وہ یہاں پہ پیوند کاؤنٹ ہوتا ہے جبکہ سواد کی شکل کے ساتھ جب یہ ہوں اس کو نیچے اوپر سے نیچے گراتے ہیں تو یہ اس کی اپنی شکل کا حصہ ہے اچھا اب اس میں دیکھیں جو ہمارے دو سواب کی جو غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ سواد کی شکل ڈرا کرتے ہیں تو جب یہ سواد کی شکل ڈرا کرتے ہیں ایسے دیکھیں میں ایک بار پھر بتاتا ہوں تو جب یہ سواد کی شکل ڈرا کرتے ہیں تو اس کو بہت دفعہ ایسے کر کے تو یہ مد کی طرح جو ہے نا وہ تو اس طباب لے جاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ والی شکل اور ہے اور یہاں پہ آکے دیکھیں تو یہ شکل اور ہے اس میں مد کی طرح بن گئی ہے اٹھاتے ہیں اور مد کی طرح گماتے ہیں جیسے ہم مد میں اس طرح سے بنا کر اور اوپر کر کے تو پھر اس طرح سے کرتے تھے یہ شکل اور ہے تو اس میں سواد میں آپ یاد رکھیں کہ جب بھی ہماری سواد کی شکل اس طرح سے آئے گی یہ دیکھیں نیچے والا حصہ میں سمجھانے لگا ہوں یہ اس کو ایک تو اس کی طرح زیادہ اوپر نہیں کرنا تھوڑا سا اگر اس کو دیکھیں تو یہ آپ کا تھوڑا کر بنے گا اس کو دیکھیں تو یہ آپ کا زیادہ کر بن رہا ہے یہ کرو ڈی ٹیپ گیا اور اس میں کم بن رہا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کلم کو یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ٹیڑا کر لیتے ہیں اور آپ اس کو اس طرح سے گراتے ہیں اس طرح سے اس کو آپ ملا دیں اب دیکھیں یہ شکل اور ہے اور یہ والی جو شکل بنتی ہے یہ اور ہے یہاں پہ جب آپ مد کی طرح کریں گے تو یہ حراب ہو جائے گی یہ ہمارا آج سواد رے کا سبق تھا جس کو ہم نے کوشش کی پڑھنے سمجھنے کی اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ سواد کے ساتھ سین پڑھیں گے اگر آپ کو ہمارے ان ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہو تو آپ بہارے نستالی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو بٹن بھی دبا دیں ظکeler دن Pour استوامه roc bic جس 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 جس